ایک سپس اور میں ہوں آپ کے ساتھ اب اندید صلی اللہ رکھ کرتے ہیں خبروں کی آر ساتذگر میں پھر گیارہ کورونا پوزیٹیو ملے ہیں جس میں سے رازناند گاؤں میں دس اور بلودہ بازار میں ایک مریض ملا ہے سبھی کے سامپل کی اسٹیننگ ہوئی ہے اور مریض ملنے کے بعد صوبے میں ایک سو چھبیس اکٹیو کیس ہو گئے ہیں اس سے پہلے سکروار کو صوبے میں چھالیس مریض ملے تھے ایک بڑی خبر آپ کو پتا رہے ہیں سکروار سے جہاں اور زیادہ مریض ملے ہیں آپ کو پتا رہے ہیں کہ گیارہ مریض ملنے کے بعد ہر کم پر مشکیہ ہے اور اس سے پہلے بھی چارلیس نئے مریض سکروار کو ملے تھے اور اسی پر زیادہ سوانکاری کے لیے ہمارے ساتھ میں سمجھ آتا ستیا راجپور جھوڑ گیا ہے ستیا دیرے دیرے کر جو چھتیزگر کی مشکل ہے وہ بڑھتی جاری ہے کیونکہ اس سے پہلے کافی راحت مانے جا رہی تھی ستزگر کے لیے جی بلکل یہ لگتار مریض کی سنکھا بڑھتی جا رہی ہے اور جتنے بھی آ رہے ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں باہر کی ہیسٹری ہے مزدور ہیں یہ جو نئے گیارہ مریض آئے ہیں اس کو پردیس نے کون ملا کر 188 مریض کی سنکھا ہو گئی ہے جس میں 124 مریض ایکٹیو ہے اور وہ ایک ٹھیک 65 مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر لوٹ چکے ہیں تو اس طرح لگتار آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی یہ بھی سوچنا میرے کہ 9 پاسیٹیو مریض موگیلی سے آنے کی خبر ہے پھلال ابھی اس کی پوچھتی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ جانکاری ہی دی جا رہی ہے تو اس طرح لگتار مریضوں کے سنکھا میں اضافہ ہو رہا ہے ستے جو ابھی 11 مریض ملے ہیں ان میں سے سب ہی مزدور ہیں کیا جی بلکل ایک وہ مزدور ہی بتا جا رہا ہے کہ ان کے باہر کے ہسٹری ہیں اور مزدور ہیں ان کے سکریننگ کے لیے ایم سیمپل بھیجا گیا تھا اور سیم کے ٹویٹ کے معنی اور ادھک شک کے جانکاری کے مطابق یہ سب ہی مزدور ہی ہے ستے باہر سے لائے گئے مزدوروں کے لیے بڑے بڑے وادے اور دعوے تو کیے جا رہے تھے پر جس طرح سے جو مریضوں کا آکڑا بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ہی سنکرمی پائے جا رہا ہے جو کہ باہر راجو یا پھر شہروں سے آئے ہیں وہ جو شہروں کے دعوے تھے وہ سارے کے سارے کھوکلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی بلکل یہ صحیح بات ہے کیونکہ ابھی تک پردیس میں ایک لاکھ سے زیادہ مزدور واپس لوڈ چکے ہیں اور ان کو کورنٹائن کیا گیا ہے لیکن جو سیمپلنگ کی جاری ہے بہت ہی سینی گتی سے کچھوہ چالتے ہیں اور جو سیمپلنگ لے کر بھیجا جا رہا ہے سکریننگ کے لیے وہ تو بہت زیادہ پینڈنگ ہے اور کتنے سیمپل ہیں جن کے ریپورٹ آنا بھی باقی ہے لگ بھک تین ہزار ایسے سیمپل باقی ہیں جن کا بھی ریپورٹ آنا باقی ہے اور رایپور کی بات کہتے ہیں رایپور سے چار دن سے لگ بھک سیمپل جو ہے پینڈنگ ہے تو کہہ سکتے ہیں سکتے ہیں کہ آگڑا بھی اور زیادہ بڑھ سکتا ہے آپ نظر بنائے رکھلے گا آپ بیٹ آپ سے اور بھی لیتے رہیں گے تمام جان کا لیت سازہ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا ہر چل آتا ہوا ایک کسان یہ تو ایک عام بات ہوئی لیکن حیرانی تب ہوتی ہے